تو یہ جو ابھی سلوات پڑھوائی گئی کہ برائے تاجیلِ زہور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے کہنے پہ امام آ جائیں اور اس میں بھی فرق ہے کچھ اس طرح کی باتیں گوشت گزار کی جائیں تو نوجوان سن لیا کریں اس میں بھی فرق ہے اس تاجیل میں اور اس تیجال میں فرق تاجیل آ رہا ہے اس کا مطلب اجلت نہیں ہے یہ تاجیل کا مطلب اجلت نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ہم تک آئیں بہت خوبصورت سن رہا ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت سن رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ہم تک آئیں اس کے اندر یہ تمنہ ہے کہ ہم امام پتچا جس میرے عزیز کو سمجھ نہیں آئی جب ملک صاحب مرزا صاحب جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ تمہارے کریم ہوتا وجہ ہیں آپ فیاض اللہ فرما رہا ہے میں تمہاری شارک سے زیادہ تمہارے کریم پھر آپ نماز پڑھتے ہوئے نیت کرتے ہیں قربتاً ملاللہ قربتاً اللہ کی قربت کے لئے جب وہ ہے ہی شارک سے قریب تو پھر آپ کیوں قربت کی نیت کریں جب وہ قریب ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ نیت کریں کہ اللہ کی قربت کے لئے نماز پڑھتے ہیں بھئی وہ تو قریب ہے کبھی آپ نے بھی قریب جانے کی کوشش کیا ہے جب آپ درود پڑھتے ہیں بخت ہے آپ درود پڑھتے ہیں اور وہ تو درود بھیجتا ہی بھیجتا ہے بس آپ اس درود میں شامل ہوگی آپ پہ رحمتیں نازل ہوتے ہیں ورنہ بیٹے سار اٹھا نہ درود بچے سار اٹھا درود ورنہ آل محمد پر رحمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے نہیں 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 میں ایسے نہیں چھوں گا ایسے نہیں گزر جاؤں گا فکرہ یہیں پہ نہ مکمل چھوڑوں اور گزر جاؤں آل محمد پر رحمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے چلو یہ بتاؤ مجھے شیعہ سنی مسلمان بتائیں ربی الاول بھی شروع ہو گیا تو بتا دے مجھے مصطفیٰ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے میرے رسول کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے میرے رسول کے اختیار میں اضافہ ہو سکتا ہے اضافہ وہاں ہوتا ہے ساباش آپ جیئے بہت شکریہ دی اس بات اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کمی ہوتی ہے تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں اللہمہ صلی اللہمہ صلی اللہمہ صلی میں بتاؤں یہ کیا اللہمہ درود پڑھنا ہے کیا پھر دعائے ظہور بھی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر مائیے گئے چونکہ آپ پڑھتے ہیں اور میرے مولا نے بھی فرمایا حدیث کنسی بھی اگر آپ نہ ہوتے اچھا یہاں بھی ترجمہ غلط ہے یہاں بھی ترجمہ ہی غلط ہے ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر میں آپ کو نہ بناتا اور مجھے بتائیں اس فکرے میں کس لفظ کا ترجمہ بنانا ہے اللہ فرما رہے ہیں لولاکہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق ہی نہ کرتا اللہ نے کبھی مصطفیٰ کے بنانے پر تو بات کی نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں خاموش چہرے بھی دیکھ رہا ہوں اللہ نے کبھی مصطفیٰ کے بنانے پر تو بات کی نہیں ہے یہ درود پڑھنا جو ہے نا یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ ہم سرکار دو عالم کی رئیت ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ دنیاوی مثال ہے میں مثالیں دیا نہیں کرتا پوری منطبق نہیں ہوتی ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اگر سپاہی عام سولجر چیف آف آرمی سٹاف کو سلیوٹ نہ کرے تو چیف آف آرمی سٹاف کے رینک میں کوئی کمی ہو جاتی ہے وہ سلیوٹ نہ کرے چیف کو دیکھ کے تو ہوتا کیا ہے نوکری سے نکل جاتے ہیں یا آپ نے اور نہیں کرتا وہ نوکری سے نکال دیا جاتا ہے توجہ ورمائیے گا اگر آپ درود نہیں پڑھیں گے تو آپ نوکر شمار نہیں ہوں گے اگر کسی نے دعا زہور ایسے سمجھائیے تو داد نہ دیجئے گا اگر پہلی بار ایسے سمجھنے ہیں تو پھر بولنا فرض ہو جائے گا فکرہ سنیے گا اگر آپ درود نہیں پڑھیں گے تو نوکری سے نکال دیے جائیں گے اگر آپ دعائے ظہور نہیں کریں گے تو بندگی سے ایسے نکل جائیں گے کہ زمانے کے امام کے صدقے میں سمیر پہ ہوگے ہوئے اناج میں سے جو کھائیں گے وہ حرام ہو ہم سے پہلے ہم سے پہلے ہم سے پہلے کتنی نسلیں گزر گئیں دعائے ظہور کرتے ہو کتنی نسلیں گزر گئیں کوئی کن نہیں سکتا لا تعداد نسلیں گزر گئیں تو بجوں